خون کی خرابی ہر جگہ بارشیں عام ہو رہی ہیں موسم کے اندر رتوبت بہت زیادہ ہے تو خون کے خراب ہونے کا حسابی رتوبتیں بڑھ کر خون کے خراب ہونے کا خطرہ ہے دو مسائل بنتے ہیں ایک تو حیزہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور دوسرا خون خراب ہو کر بڑے بڑے پھوڑے فنسیاں نکلتے ہیں جو اس کے لیے نہیت احسان حل ہے یہ ایک کیپسل بنا لیں ہزار میلی والا بھی بنائیں اور پانچ سو میلی والا بھی بنائیں آٹھ دس سار کا بچہ ہے تو اس کو صبح شام یا صبح دبہر شام دے دیں کیپسل پانچ سو میلی گرام والا اگر بڑا بندہ ہے تو سٹھ کلو سے اس کا وزن اوبر ہے یا سٹھ کلو کے قریب تو پھر اس کو ہزار میلی گرام والا کیپسل دیا جائے یہ صرف دو چیزیں ہیں خون کو صاف کرنے والی جسم پر دانیں ہیں جلد خراب ہے یا پھوڑا پنسی ہے تو یہ دو چیزیں ہیں ایک ہے چیز سملو یہ سملو کی جڑ کا چھرکہ ہوتا ہے سخت سملو کے نام سے پنسار سے مل جاتی ہے انار جیسا پودا اوپر والے علاقے پہاڑی راکوں میں دیر سواد کی طرف یہ پودا عام ہوتا ہے تو ایک وہ پودا جو بالکل انار جیسا پودا ہوتا ہے لیکن اس میں کانٹے ہوتے ہیں بیری جیسے کانٹے ہوتے ہیں ظاہری طور پر آرار میں معلوم ہوتا ہے لیکن اس کو کانٹے ہوتے ہیں یہ اس کی سملو کی پہچان ہے تو اس کی جڑ جو ہوتی ہے جڑ کا یہ چھلکہ ہوتا ہے سخت سملو کے نام سے عام پنسار سے مل جاتا ہے یہ ایک لے لیں دوسری چیز لے لیں دمانسا یہ دمانسا برابر وزن پیس کے رکھ لیں پودر بنا کے رکھ لیں ہزار ملی ورہ بھریں پانچ سو برہ بھریں ہزار ملی ورہ ان بھائیوں کو دیں بڑے بندوں کو صبح شام بھی دینا کافی ہے اور بچوں کو صبح شام پانچ سو ملی ورہ دے دیں اس سے چھوٹے بچے ہیں تو اس سے بھی کم دے دیں چھوٹے سے چھوٹے بچوں کو بڑے بندوں کو بھی دے سکتے ہیں کوئی نقصان واری اس میں چیز نہیں ہے تیزی سے خون کو صاف کرنے والی انٹی بائٹے کے طور پر اس سے بہتر انٹی بائٹے کا آپ کی رضو سے انشاءاللہ آپ دیربہ کر کے دیکھیں کہ نہیں گزرا ہوگا وہ تیزی سے زخم خوشک ہو جاتے ہیں پھوڑا پھنسی ختم ہو جاتا ہے دانے ختم ہو جاتے ہیں بڑی تیزی سے کام کرتا ہے کینسر کے پھوڑوں تک بھی یہ کینسر کے زخموں تک بھی یہ کام کر جاتا ہے کتنی اچھی چیز ہے تو اس سے بڑا کام لیا جا سکتا ہے اس کو آپ دیں دوسرا حیزہ ہے حیزے کی وہ باپ ہوت پڑے بڑی مسئبت آتی ہے تو سابر ملتانی رحمت اللہ علیہ کا چار نمبر جو تریاغ ہے وہ دو چیزیں ہیں سرخ مرچ ہے اور سرخ رائی ہے اس کو پیس لیں یہ ایک حرارت کا مرکب ہے یاد رکھیں حیزہ تھنڈ کی بیماری ہے میتہ تھنڈا ہو جاتا ہے یہ گرمی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک تھنڈ کا مسئلہ ہے تو اس میں اپنا آپ اس کو بری کر کے رکھ لیں تو اس کی چنے برابر گولی بنالیں رائی جو ہے جب پیس کر کے اس میں پانی ڈال کے اس کو گھوندیں گی آٹی کی طرح تو فرم گولیاں بن جائیں گی کہ نہیں برابر گولیاں مرالیں دو گولیاں تھوڑا پیس کر اس کو عمومی طور پر اگر حرارت جسم کو مہیا کرنی ہے تو ویسی گولیاں دو گولیاں صبح دو شام دے دیں اگر حیزے کیلئے ہے تو پھر دو گولیاں ہر دس منٹ کے وقفے سے آپ دے دیں تین خوراکیں دے دیں تو انشاءاللہ تین خوراکوں میں حیزہ ختم ہو جائے گا بندہ سکون اس کو آ جائے گا بندے کو انشاءاللہ تو یہ پیس کر پھر دیں تو اگر بندے یعنی برداش نہیں کرتے بعض بندوں کے میدے میں کوئی ایسا ہوتی مسرہ ہوتا ہے میرے برداش نہیں کرتا میدہ تو پھر دہی میں ملا کر دے دیا جائے تو انشاءاللہ بیدہ برداش کر جائے گا تو انشاءاللہ اگر الٹی آ جائے دینے سے پھر اسی وقت اور دوسری گولیاں دے دیں تو انشاءاللہ پھر جائے گی دوسری ایک دفعہ الٹی آ جائے تو دوسری دفعہ یہ مسرحہ ہو جائے گا چھوٹے بچے ہیں تو ان کو یہ کعبہ دے دیں اتنی تیز دعائی نہ دیں کعبہ دے دیں ان کو یہ چائے کی پتی ایک پیالی پانی لے لیں اس میں دو چھٹکیاں چائے کی پتی ڈالیں اور پھر اس میں تھوڑا لیمون ملائیں آپ اس میں پھر اپنا لیمون تھوڑے چرد کتری ملا دیں تو چینی بھی تھوڑی ڈالیں نمک بھی ڈالیں تو یہ تھوڑا تھوڑا کر کے بچوں کو بلا دیں انشاءاللہ آدھی آدھی چمچی بچوں کو چوسیں بچے اہستہ اہستہ ان کو دے دیں انشاءاللہ پندرہ بیس میٹر بچہ جو ہے کھیل میں لگ جائے گا اور آپ ٹھیک ہوتا دیکھیں گے انشاءاللہ حیزے کا اس طرح اس وعبا کا علاج کریں اللہ پاکستانی کرے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ